کل کو دسمبر میں گجرات کے چناو ہو رہے ہیں اب جنتہ کہہ رہی ہے یہ گجرات ہاریں گے اب اگر یہ گجرات ہاریں گے تو یہ دس دن پہلے چٹھی لکھ دیں گے چناو آئے اوک کو کہ بھئی ہم گجرات کو اور مہاراشتر کو ایک کر رہے ہیں اس لئے گجرات کے چناو ٹال دو گجرات کے چناو ٹل جائیں گے اگلی بار یہ لوگ سبہ ہاریں گے چٹھی لکھ دیں گے یہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم بڑا خراب ہے ہم پریزیڈنشل فارم آف سسٹم لا رہے ہیں سمویدان بدل رہے ہیں چناو ٹال دو چناو ٹل جائیں گے یہ کیا مجاد بنا رکھا انہوں نے نوٹنکی کر رکھیا انہوں نے بھارت جنتنتر ہے دیش یہ برداشت نہیں کرنے والا جو انہوں نے نوٹنکی کر رکھی ہے کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہیں ہم تو جی دنیا کی سب سے چھوٹی پارٹی ہیں پھر بھی ڈر گئے تم لوگ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی دنیا کی سب سے چھوٹی پارٹی سے ڈر کے باگ گئی کیا کائر ہو یار ہمت ہے تو ہمت ہے تو چناو لڑ کے دکھاؤ بیجے پی والو مان جائیں گے تمہیں ہمت ہے تو چناو لڑ کے دکھاؤ کہتے ہو چھپن انچ کا سینہ ہے نہیں تو مان لو چھپن انچ کا سینہ نہیں کل میں نے دیکھا آپ کو بھی برا لگا میں آپ کے کمرے میں جب چائے پی نے آیا آپ نے میرے ساتھ اپنا دکھ شیئر کیا کہ جب ایل جی صاحب نے بھاشن شروع کیا یہ سارے کھڑے ہو گئے نارے لگانے کیا کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو اور پیچھے سے دو جنے کہہ رہے تھے دارو کی دکانیں بند کرو اب ان کو بھی نہیں پتا آج نارے کس چیز کے لگانے اوپر سے آیا تو تھا اوپر سے آیا تو تھا تو دو جنے کہہ رہے تھے دارو کی دکان بند کرو آگے والے کہہ رہے تھے کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو پھر دوسرے والے نے کہا بھے آج کشمیر آج کشمیر والا نارہ لگانا ہے تو جیسے ریلیاں ہوتی ہیں اس میں کچھ ٹی وی والے مائک لگا دیتے ہیں کہ ہاں جی کس لیے آئے ہو تو وہ یوں یوں دیکھتا ہے کس لیے کیا حال بنا دیا ان کا اس لیے تھوڑی راجنی تیمہ آیا تھے اس لیے تھوڑی راجنی تیمہ آیا تھے ایک پکچر آئی تھی بنتی اور بگلی اس پکچر میں ایک سین تھا کچھ لوگ ایک نیتا کے گھر کے سامنے جاتے ہیں ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو نہیں تھا باہر آتا ہے کہتا ہے کیا مانگے ہیں تو سارے ایک دوسری کی طرف ان کو پتہ ہی نہیں کیا مانگے آج سارے دیش کی ساری بھارتی جنتہ پارٹی ایک پکچر کے پوسٹر لگا رہی ہے گلی گلی میں جا کے پوری ساری بھارتی جنتہ پارٹی دیش میں ایک پکچر کے پوسٹر لگا رہی ہے اس لیے راجنیتی کرنے آئے تھے پکچروں کے پوسٹر اپنے بچوں کو کیا جواب دوگے گھر جا کے بچے پوچھیں گے پاپا کیا کام کرتے ہو پکچروں کے پوسٹر لگاتا ہوں آٹھ سال کیندر سرکار چلانے کے بعد اگر کسی دیش کے پردھان منتری کو ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں شرن لینی پڑے تو اس کا مطلب اس پردھان منتری نے آٹھ سال میں کوئی کام نہیں کیا آٹھ سال خراب کر دی بطب ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں ان کو شرن لینی پڑ رہی ہے بچا لو بچا لو بچا لو اگر کسی پردھان منتری کو کہہ رہے کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو ارے یوٹیوب پہ ڈال دو فری فری ہو جائے گی ٹیکس فری کیوں کرا رہے ہو اتنا ہی تم کو شوق ہے ویویک اگنی ہوتری کو بولو یوٹیوب پہ ڈال دے گا ساری پکچر فری ہے سارے جنہیں دیکھ لیں گے ایک دن کے اندر ٹیکس فری کی کیا جرورت ہے یوٹیوب پہ کیوں نہیں ڈال کل ایک میں نے اکھبار میں پڑا ہریانہ کے اندر ایک بھارتے جنتہ پارٹی کا ایک ایم ایل اے تھا اس نے کہا آج میں پارک کے اندر اس کی فری سکریننگ کروں گا ترنت ویویک اگنی ہوتری کا ٹویٹ آیا کھٹر صاحب کے کھٹر صاحب دیکھو یہ فری میں کر رہا ہے اس کو بولو ٹکٹ لے کے کرے گا بھائی صاحب کشمیری پنڈیتوں کے نام پہ کوئی کچھ لوگ کروڑوں کروڑوں روپے کم آ رہے ہیں اور تم لوگوں کو پوسٹر لگانے کا کام دے دیا آنکھیں بولو کیا کر رہے ہو تم لوگ وہ کروڑوں کم آ گیا کشمیری پنڈیتوں کے نام پہ کروڑوں کم آ گیا اور تم لوگ پوسٹر لگاتے رہ گئے کیا حال بنا دیا تم لوگوں کا آنکھیں کھولو تم لوگ بھیڑ بکریوں کے طرح ہاںک رکھا ہے پورے بی جے پی والوں کو بھیڑ بکریوں کے طرح ہاںک رہے ہیں ایک دن بولے تین کاکریشی کانون لے کے آئے ہیں بہت شاندار ہیں اور پھر نیچے میسج آیا ابھی سارے جنہیں تعریف کرو موڈی جی کہ سارے بولے واہ موڈی جی واہ کیا ماسٹر سٹوک ہے اور میرے کو یاد ہے اسی سدن کے اندر ان لوگوں نے ان تینوں کانون کی خوب تعریف کی تھی بولے کیا ماسٹر سٹوک ہے اور کیا شاندار کانون لے کے آئے ہیں ایک سال کے بعد پھر آیا بھئی تینوں کانون واپس لے لیے بولو پھر تعریف کرو موڈی جی کہ بھئی کانون بیکار تھے موڈی جی کیا اسی سدن کے اندر ان لوگوں نے اتنی بے شرمی دماغ پہ تعلہ لگا رکھا انہوں نے کہا واہ موڈی جی واہ کیا تینوں کانون خراب تھے آپ نے واپس لے لیا دیش کو بچا لیا کیا ماسٹر سٹوک یہ کیا حال بنا دیا آپ لوگوں کا یار پھر تھوڑے دن بعد بولے بھئی دارو کی دکانوں کے خلاف کرو پھر سارے جنہیں دارو کی دکان بند کرو دارو کی دکان اب دارو ٹھیک ہو گئی اب دلی میں آج کل تو شور نہیں کرتے تم لوگ آپ کشمیر فائل آ گئی پہلے کرشی کانون روج کام دے رکھا ہے تم کو کچھ نہ کچھ اوپر سے آ جاتا ہے کام دے رکھا ہے آپ دارو کی دکانیں میرا ایک ہی نویدن ہے میرے بی جی بی کے ساتھیوں سے آپ تو اپنی ہی ہو آپ تو سبب میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی بدوری صاحب تو بڑے بھائی ہیں میرے آپ تو سارے اپنے ہو یار تھوڑا سا دیش کے بارے میں سوچو ہٹلر بھی جو تھا وہ کم سے کم اپنے چمچوں کو نوکری دیتا تھا روزگار دیتا تھا آئی دہاس اٹھا کے پڑو اس نے روزگار تو دیا تھا انہوں نے کیا دیا آپ کو آپ کے بچوں کو نوکری دی آپ کے گھر میں کوئی کھانے پینے کا انتجام کرا آپ کی بجلی کا انتجام کرا کیجری وال کام آتا ہے آپ کے آپ کے بھی گھر کے بجلی فری کر رکھی ہے ڈلی کے بارہ لاکھ بچوں کو نوکری دیئے میں نے سکول ٹھیک کر دیئے اسپتال ٹھیک کر دیئے آپ کے گھر میں کوئی بیماروں کیجری وال دوائی پہنچاتا ہے موڈی دوائی نہیں پہنچاتا کیجری وال کام آیا میں بی جے پی کے سارے کارکرتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا دماغ کھولو بی جے پی کے سارے سپورٹرز کو کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا دماغ کھولو یہ بھیڑ چال بند کرو بھیڑ بکریوں کی طرح ہاں کریں یا آپ کو یہ سب بند کرو دماغ کھول کے سارے جنہیں بی جے پی چھوڑ کے آم آدمی پارٹی میں آ جاؤ آپ کو آپ کو آپ کو عجت ملے گی سممان ملے گا آپ سے کتہ ہی جھوٹے نارے نہیں لگوائیں گے راشتر نرمان میں آپ کو ساتھ لیں گے ہم راشتر نرمان کریں گے آپ کے ساتھ ملے گے یہ پوسٹر بھی نہیں لگوائیں گے جھوٹی فلموں کے اور جو بھی کرنا ہو کم سے کمیار یہ پکچر کا پروموشن کرنا تو بند کرو یہ کندے لگتے ہو تم لوگ اچھی شعبہ نہیں دیتا آپ لوگو کہ ایر آپ اچھے آدمی ہو کچھ کرنے آئے تھے راج نیتے میں کہاں پکچر کے پوسٹر اور پروموشن کرنے میں لگا دیا کل الجی صاحب کی سپیچ پورے دیش نے سنی الجی صاحب کو ایک طرح سے کندر سرکار کا نمائندہ مانا جاتا ہے الجی صاحب نے بھی ہماری سرکار کے کتنی تعریف کری پچاس پرسنٹ جی ڈی پی پانچ سال کے اندر بڑھ گیا بھارت میں آج تک کبھی کسی راجے کا نہیں بڑھ گیا کتنے شاندار کام ڈلی سرکار نے کی ہے کہ کندر سرکار دوارہ نیوکت ال جی صاحب نے بھی دوسری سرکار کی عام آدمی پارٹی کی سرکار کی بھری بھری شبتوں میں تعریف کی میں ال جی صاحب کو بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور اس دھنی وزاد پرستاو کا سمرتھن کرتا ہوں